کسی کا نقصان کسی کا منافع کسی کے ہاتھ مال کسی کے ہاتھ خالی لفافہ فلم انڈسٹری میں ایسی درگھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اگر کسی ایکٹر کو ایک رول کے لیے فائنل کیا جاتا ہے تو وہ پورے زور شور سے تیاری کرتا ہے پھر میکزینز میں خبریں چھپتی ہیں ڈیٹ پیسہ سب فائنل ہوتا ہے اور موقع پہ چوکا کوئی اور لگا جاتا ہے قصہ ہے نائنٹین سیفٹی تھری کی تھرلہ فلم دھند کا پورے کے مشہور فلم انسٹریٹیوٹ ایف ٹی آئی آئی سے ایکٹنگ میں ڈپلوما لے کر آئے شترگھن سنہ اس دور میں ایک اُبھرتے ہوئے نام تھے جن کے چرچے چاروں طرف تھے تو جب دھند کے لیے پروڈوسر بی آر چوپڑا نے انہیں چنا تو کسی کو حیرانی نہیں ہوئی لیکن بی آر کے اس آفر کو جب شترو صاحب نے منع کر دیا تو یہ چوکانے والی بات ضرور تھی دراصل ہوا یوں کہ کچھ سال پہلے جب شترگھن سنہ بمبئی کی سڑکوں پر خاک چھان رہے تھے اپنے پہلے بڑے بریک کی تلاش میں تب بھی بی آر چوپڑا صاحب نے انہیں چنا تھا ایک اور تھرلر فلم اتفاق کے لیے بی آر صاحب کے گھر کھانے پر فلم کی باتیں ہوئیں کیاریکٹر لک ڈیٹس یہاں تک کی پیسے بھی تیہ ہو گئے لیکن بڑے بھائی کے اس فیصلے سے چھوٹے بھائی یش چوپڑا کو اتفاق نہیں تھا چار سال بعد جب بی آر صاحب نے شترو جی کو دھند آفر کی تب بھی ان کے دل سے ناراضگی پوری طرح دھولی نہیں تھی وہ چوپڑا صاحب کا یہ آفر نہیں لے پائے قسمت کا کھیل دیکھئے کہ شترو صاحب کی چھوڑی ہوئی دھند ملی ایف ٹی آئی آئی سے نکلے ایک اور سٹرگلر کو نام تھا ڈینی ڈینزونگ پا جب ڈینی بی آر چوپڑا صاحب سے ملے تو ان کی شخصیت دیکھ کر چوپڑا صاحب نے انہیں ترنت ایک پولیس انسپیکٹر کا رول دے دیا لیکن ڈینی کی نظر تھی اپائج پتی کے رول پر چوپڑا صاحب کو لگا کہ اس رول کے لیے ڈینی تھوڑے چھوٹے دکھیں گے لیکن اگلے ہی دن جب چشمہ لگائے کوٹ پینٹ میں ڈینی بی آر فلم پہنچے تو بی آر صاحب بھی چونک گئے دھند نے ڈینی کو سٹرگل کی دھند سے نکال کر پہچان کی دھوب دی ادھر زندگی کی ہان آ کے تھرلر میں شطرخن زنا دوسری بار پی آر فلم کا حصہ نہیں بن پائے لائٹس کامیرا قصے میں فیصلوں کی دھند کا ایک قصہ یہ بھی